اسلام علیکم فرینڈز میں نے اس اپراہیم آپ کو معید ہوئے ہیں ابھی دنوں کے بعد میں فارموس پر آئے ہوں تو یہ پیچھے آپ دیکھتے ہوں گے یہ وہی کمرہ اور وہی ڈیرہ ہے جہاں پہ پنجری ہوتے تھے بہت زیادی مرگیاں ہوتی تھی جو میں نے رکھی ہوئی تھی دیسی اور اسیل اور دوسرا انکوبیٹر بھی تھا جہاں پہ اور برودر بھی تھا یعنی کے جو بچے انکوبیٹر سے نکلاتا تھا وہ بروڈرز بھی بنے ہوئے تھے اور دیسی مرگیاں بھی یعنی کہ کافی رونک ہوتی تھی یہاں پہ لیکن اب یہاں بلکل جنگل بن چکا ہے تو وہ آہستہ آہستہ ختم ہوئی ختم کس لیے آپ کو دکھایا تھا میں نے ویڈیو میں بھی کہ نیولا ایک ہوتا ہے وہ آ کے ان پر اٹیک کرتا تھا بار بار اور سبی کو مار رہا تھا لیکن وہ کچھ ہم نے پھر زبا کر لی اور کچھ میں نے یعنی کہ انہوں نے کھالی بگایا جو زبا کی میں نے وہ ساری میں نے گھر بیج دیتی تو بگایا وہ بار بار آ کے کھائیتے تھے تو کافی زیادہ اس چیز میں نقصان ہوئے اب بھی آپ کو دکھاتا ہوں کہ جو ادھر ان کے گیج بنے ہوئے ہیں جو پنجرے بنے ہوئے ہیں ان کا کیا حال ہے بلکل وہ بیچارے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے کوئی جنگل میں کوئی پنجرے بنایاں کسی نے چھوڑتی ہیں تو وہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سارا ایریہ ہے اس جگہ پر ساری مرگیاں جو ہیں یہاں پر گھومتی تھے یہ دیکھیں یہ سارا ایریہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیسے جنگل بنے ہوئے اور یہ دیکھیں یہ stare ہوگا ہے یہاں پر یہ میرے بائی کھڑی ہوئے ہیں یہاں پر کھڑے ہوکے میں ان کو چارہ ڈالتا تھا یہاں پر گھوم رہی ہوتی تھی تو کافی یعنی کہ اچھا لگتا تھا یہ بھی دیکھیں سارا یہاں پہ گاس لگا ہوا تھا گراؤنڈ ہوتی تھی چھوٹی سی تو وہ بھی اب نہیں ہے سارا یعنی کہ تہہ سمیس ہو گیا اور یہ اندر بروڈر تھا لیکن وہ اب ختم ہو گیا یہ سارے گیج پڑے ہوئے ہیں پرانے والے یہ لہور سے ہمارا جو گیج تھا وہ آیا تھا کہ میں نے کہا بناوں گا لیکن وہ جو آپ کو بتایا کہ میرے ساتھ وہ مسئلہ ہو رہا تھا کہ وہ نیولا آکے کھا رہا تھا اس ویسے یہ بھی میں نے یہیں پہ رکھ دیا ابھی تک پینجرے جو ہے نیو نہیں بنائے مجھے یہ تھا کہ چلیں میں نیو شروع کرتا ہوں لیکن نہیں بنائے اور یہ دیکھیں ان کا کیا حال ہے یہ دیکھیں یہ بھی گیج ہوتا تھا ایک سب سے پہلا گیج یہ تھا اس کے بعد دوسرا بنایا یہ والا یہ بھی دیکھیں کیسے پڑا ہوا ہے بچارہ اس کے اندر ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے بہت صدیوں سے یہ یہاں پہ بنے ہوئے ہیں ایسی ہڑتا ہو گیا اس سیڑ سے سارا نیچے گر چکا ہے اس سیڑ سے اوپر ہوتا تھا یہ ٹری بھی گر چکا ہے وہ پیچھے سے حال دیکھیں ادھر بھی مرگیاں ساری گھومتی تھی یہ بھی سارا جنگل بن گیا بہت زیادہ اکوٹ سا فیل ہو رہا ہے یہ دیکھیں اور یہ سب سے پہلا تھا دوسرا وہ تھا تیسرا بھی یہ پینجرہ بنایا تھا ہم نے تو یہ بھی دیکھیں ایسی بھی بنے ہوئے ہیں اتنے ماشاءاللہ اچھے بنائے تھے کہ اس کے اندر بکرییں بھی آپ رکھ سکتے ہیں یعنی کہ اتنے خوبصورت ہم نے بنائے ہوئے تھے کہ ہم لوگ بکرییں رکھیں جو مرضی رکھیں اس کے اندر آرام سے آ سکتے ہیں لیکن ابھی آپ کے سامنے انیولے آتے تھے اٹیک کرتے تھے کوئی اوپر سے چل جاتا تھا کوئی کہاں سے کوئی کہاں سے تو اس فائے سے ہم لوگ پھر اتنا نقصان ہو رہا تھا تو ہم نے کہا اتنے نقصان سے اچھا یہ ہی ہے کہ رہن نہیں دیتے ہیں آپ مرگیاں نہیں رکھنی اب رکھیں گے دوبارہ لیکن پروپر طریقے سے ان کا پنجڑا موٹی جالی لگائیں گے یہ بھی موٹی ہے لیکن پتہ نہیں کیا تھا کیا نہیں کیسے وہ نقصان کرتا رہا یہ بھی دیکھیں یہاں پہ بھی ہوتی تھی ایزگا پہ بھی ہوتی تھی ادھر گھومری ہوتی تھی اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ سارا جنگل بنا ہوئے ہیں یہ سارا آئیریا ایک کلیئر ہوتا تھا یہ سارا مرگیاں اس لیے کلیئر ہوتا تھا مرگیاں جب دانہا اٹھاتی تھی کھاتی تھی اور ساتھ ساتھ یہ جڑی بوٹیاں جو بھی ہوتی تھی ان کو بھی کھاتی تھی ساتھ ساتھ ہیں یلو بی بھی کہتے ہیں اسے تو یہ دیکھیں یہاں پینوں نے اپنا گھر بنا لیا چوزے نہیں ہیں تو یہ صحیح ابھی یہ سارے سیچویشن آپ دیکھ سکتے ہیں مچھر بھی بہت زیادہ ہے ادھر بار بار کٹ رہا ہے کیونکہ جنگل بنا ہوئے اور سنیک کا بھی خطرہ ہو سکتا ہے اس لئے میں جلدی سے باہر آگیا ہوں یہ بھی دیکھیں سارا جنگل بن گیا ہر طرف یہ پنجرے میں گیج دوبارہ سے تیار کروں گا انشاءاللہ انشاءاللہ تو چوزے بھی رکھوں گا یہاں پہ لیکن اس کے لئے یہ ہوگا کہ پروپر طریقے سے موٹی جالی لگے گی یہ بھی موٹی تھی لیکن وہ ایک اور ہوتی ہے یعنی کہ وہ سکوئر ٹائپ میں بنی ہوتی ہے کافی موٹی ہوتی ہے اتنی بڑی ہوتی ہے وہ بھلے لگاؤں گا اور یہ کام شروع کروں گا سردیوں میں کیونکہ گرمیوں میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو گرمیوں میں یہ ہوتا ہے ہریالی بہت زیادہ ہوتی ہے مچھر ہوتے ہیں اور دوسرا کام کر رہے ہو تو پرسینہ بہت زیادہ تھکاوٹ ہو جاتی ہے تو سردیوں میں یہ ہوگا کہ یہ جو ہریالی ہے یہ سارے پتے سوک جاتے ہیں شبنم اور فوکی ویسے تو یہاں پہ مچھر بھی نہیں ہوں گے اور گرمی بھی نہیں تھی لگے گی اور آرام سے پھر ہم لوگ پینچرے بنا سکتے ہیں ابھی تک مچھر کات رہے ہیں تو پھر میں ان کا پروپر کام کروں گا آپ کو بھی لازمی دکھاؤں گا مچھر جان نی چھوڑ رہے بھی چلتے ہیں تو ویڈیو چھے لگی اور لائک کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور سبسکرائب ضرور کریجئے گا تو اگر آپ لوگ بھی مرگیاں رکھنا چاہتے ہیں گھر میں تو پروپر طریقے سے مکمل کام کروائیے گا کیونکہ میرے آپ نے دیکھ لیا کیا سچویشن ہوئی ہے کیا مسئلہ ہوئی ہے تو ہمارے ساتھ اتنا یعنی کہ ہستیخ مسکراتی جگہ تھی یہ خوش ہوتے تھے ہم لوگ دیکھ کے تو اب یہ جگہ کی حالت آپ دیکھ سکتے ہیں کیا آپ ہوئی ہے سو آپ کو ملتے ہیں نیکس فریش ویڈیو میں یہ مچھر ہوئی ہے یہ دیکھیں مچھر اپنا بہت سارا گھا رکھے گا دعا محیات رکھے گا پی مان اللہ اللہ